نظرین گامی کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہاں پر میڈیکل سائنس یا باقی تمام چیزیں ہار جائیں وہاں پر ایک اچانک یہ شخص دعویٰ کرے کہ میں کوویڈ نائنٹی یعنی کہ کرونا کے ساتھ تمام بیماریوں کا علاج ہاتھ جنگ کر سکتا ہوں اور پھر اچانک اس شخص کے انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے انتقال کی وجہ بھی کرونا وائرس بنا آج ہم ایسے شخص کے بارے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں کرونا وائرس اور اس کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج آپ کا ہاتھ جنگ کر کروں گا ناظرین گامی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ اس قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز اور نیوز ریلیٹڈ آپ کے ویڈیوز کم بروقت ملتے رکھیں ناظرین گامی بھارتی ریاست مریہ پردیش سے تعلق رکھنے والے اسلم نامی شخص کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج ان کے ہاتھ جوم کر کر سکتا ہے بدقسمتی سے اسلم کا یہ حیرت انگیس طریقہ علاج کرونا وائرس کے خلاف موثر ثابت نہیں ہوا تین جون کو انہیں کرونا تشیز ہوا اور اگلے دن ہی وہ وفات پا گیا اسلم کی وفات کے بعد ان کے پیروکار بھی سامنے آنا شروع ہو گئے معلوم ہوا کہ اسلم کے ہاتھوں بوسا لینے کے باعث لوگوں کو کرونا وائرس تو نہیں ہوا لیکن اس سے بہت سے لوگوں میں کرونا پھیلا ضرور گئے اس نادان شخص نے اپنے اس دعوے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نا جانے کتنے لوگوں میں کرونا وائرس کو پھیلا دیا اس شخص نے یہ مسلسل دعویٰ کیا کہ میں ہاتھوں کو جموں گا اور کرونا وائرس کے علاوہ تمام بیماریاں آپ کو چھوڑ کر چلی جنگی لیکن اس ظالم بیماری نے پوسی کی جان لے لی اسلم میں کرونا کی تشریف کی خبر سن کر اراکہ کے حکام نے ان تمام افراد کو تلاش کرنا شروع کر دیا جنہوں نے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا تھا سامنے آنے والے چالیس افراد کی لسٹ بنی تو ان میں سے بیس کو کرونا وائرس نکلا ناؤ جون کو رکلام میں کرونا وائرس کی چوبی کیسز ہوئے ان میں سے تیرہ اسلم کے ساتھ قریبی رابطے میں تھے اسلم کے گھر کے ساتھ افراد بھی اسی خطرناک بیماری کے شکار ہو گئے بھارتی حکام کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسے مزید انتیس نام نہاد روحانی تشریفات کو تلاش کرنا شروع کر دیا گئے جو اس قسم کا علاج کرتے ہیں ناظرین قرآن میں ایک عجیب سی بات ہے جب کوئی بھی میڈیگر سائنس کسی بیماری کو صحیح نہ کر سکے اور اچانے کے آدمی اٹھے وہ کہے کہ میں روحانی علاج کر کے آپ کے ہاتھ کو چھو کر آپ کی بیماری کو بکا دوں گا ناظرین قرآن میں کیا آپ ایسی خبر پر یقین رکھتے ہیں کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو آپ کو ایدانوں سے رابطہ کرنا چاہئے کیونکہ ایسے لوگ آپ کی زندگی کو برباد کرنے میں مصروف ہیں ہم امیت کرتے ہیں کہ یہ آج کی انٹرسنگ خبر آپ لوگوں کو انتائی پسند آئی ہوگی